ساتھ ہی انہوں نے شلی چھوڑ دی مرچے لگا دی بلوچستان کی بات بھی اور آمیت شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی اوکے جو ہے وہ ہمارا ہے وہاں کے لوگ بھی ہمارے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کے پر تو جو ہے وہ انڈیا کا حق ہے اور وہ تو بھارت کا حصہ آمیت شاہ نے اس بار جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے تو وہ ویسے تو یہ کئی بار بات کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے اس مرتبہ یہ کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ تو میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں ہمارے لہور جیسے سولتے ادھر آگئی ہیں ائرپورٹ ادھر بننے والا ہے ٹرین ادھر آگئی ہے دنیا کے بڑے بڑے مول ادھر بن رہے ہیں دنیا کا بڑا بریج ادھر بن رہے ہیں دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلی دو دہائیوں میں کشمیر پالیسی کو کمزور کیا اب بھی غلطیوں کی وجہ سے لیکن جب جواب ملتا ہے تالوان کی طرف سے تو یہ اپنے چیک پوسٹ چھوڑ کے باگ جاتا ہے یعنی کہ یہ وہ آزاد کشمیر کو کہہ رہے تھے پاکستان کے پاکستانیوں آزاد کشمیر کو عمید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے سو کے آس پاس پاکستانی آرمی کے لوگوں نے سرنڈر کیا افغانستانی فورسس کے سامنے مطلب طالبان کے سامنے اب ایک طرف دو مسلم برادر امہ امہ ہاں مسلم امہ کی جھما بھی بات کر رہے تھے یہاں پہ وہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور دوسری طرف جو ہے انڈیا یہ کہہ رہا ہے یہ خود ہی لڑ لڑ کے مریں گے عمید شاہ نے اس بار جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے تو وہ ویسے تو یہ کئی بار بات کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے اس مرتبہ یہ کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ تو میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں تو وہ کفن پھاڑ کے ایک بار پھر بولتا ہے اور عمید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی او کے جو ہے وہ ہمارا ہے وہاں کے لوگ بھی ہمارے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تو جو ہے وہ انڈیا کا حق ہے اور وہ تو بھارت کا حصہ ہے ہم اس کو یعنی کہ یہ وہ آزاد کشمیر کو کہہ رہے تھے پاکستان کے پاکستانیوں آزاد کشمیر کو عمید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایتے ساڑا یہ گئے ایتے اسی کتھے لے آکے بیٹھے ہوئے ہو چلو نکلو میں نہیں کہہ رہی مطلب انہوں نے جو کہا ہے میں آپ کو وہی دکھاؤں گی لیکن وہ اس طرح کی بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور پہلے بھی کہی ہے آپ دیکھئے ایک طرف پاکستان کے اندر ہو گیا رہا ہے کہ وہاں سے ائر سٹرائکس ہو رہی ہیں افغانستان کے خلاف افغانستان کے اندر جا کے وہاں پہ ائر سٹرائکس کی گئی ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ یہ جو ائر سٹرائکس کی گئی ہیں اس میں جو پی ای ایف کے جیٹس ہیں انہوں نے وہاں پر ایک کمانڈر ہے ٹی ٹی پی کا اس کو مارا ہے اور اسی کے گروہ پر وہاں پہ حملہ کیا گیا اس کے چھے ساتھ وہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں اس کے اندر کوئی اولی خبر بھی آ رہی تھی اب کتنی آثنٹی کا آپ کو پتا ہے اس طرح کی خبریں تو کچھ دن کے بعد ہی پتا چلتی ہیں کہ کون مر گیا کہاں پر مر گیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا لیکن ابھی تک ہمیں یہی پتا چل رہا ہے تو جناب ایک طرف دو مسلم برادر امہ امہ ہاں مسلم امہ کی جو ماں بھی بات کر رہی تھی یہاں پہ وہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور دوسری طرف جو ہے انڈیا یہ کہہ رہا ہے یہ خود ہی لڑ لڑ کے مریں گے بس آپ جو ہیں وہ سائیڈ پر ہو جائیں اور پی اوکی اچھا صرف پی اوکی کی بات نہیں کی بلکہ جو اینکر صاحبے نا مطلب وہ دیکھیں کتنے کوئی ذہین اور انٹیلیجنٹ ساتھ ہی انہوں نے شلی چھوڑ دی مرچے لگا دی بلوچستان کی بات بھی بلوچستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو اینکرز یا جو جنرلسٹ اس طرح کے مطلب اس طرح لی ہے یہ والی تیلی لگاتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی خبر چاہتے ہیں بلکہ میں دیکھ رہی تھی اس کے پر بھی آگے پروگرام کریں گے کہ جو کیونکہ یہ انڈیا کانکلیف 2024 میں یہ والی سپیچ کیا ہے یا یہ والی باتچیت ہوئی ہے امید شاکی تو اسی طریقے سے انڈیا کے نریندر موڈی صاحب کی بات چیت اس کے اندر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جہاں بھی جاؤں تو میں کوئی بڑی خبر دے کے جاؤں تو اس کے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ہیڈ لائن نہیں دیتا میں ڈیڈ لائن دیتا ہوں ہاں جی وہاں جی وہاں کیا بات ہے تو ڈیڈ لائن دے دے کے دیکھیں انہوں نے کہاں پر پہنچا دیا اپنے کنٹری کو لیکن میں آپ کو اس وقت نریندر موڈی نہیں بلکہ امیت شاہ کی وہاں بات سناوں گی کہ جو امیت شاہ نے کہا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کیا آخریں ہیں کشمیر کو ہم لوگ انڈیا مانتے ہیں اکھن بھارت کا حصہ مانتے ہیں وہاں پہ اگر کسی کا اوتپیرن ہو رہا ہو یا پھر کوئی بلوچ ہو جو کہ وہی کی پرستیتیوں سے پریشان ہے اس کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے بھائی پاک اکیوپائی کشمیر بھارت کا حصہ ہے اس میں ہندو مسلمان کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں جو مسلمان ہے وہ بھی ہمارے ہیں وہاں جو ہندو ہے وہ بھی ہمارے ہیں یہ بڑی بات بول رہے ہیں آپ میں پارلیمنٹ میں بولا ہوں میں پھر سے کہہ دیتا ہوں پاک اکیوپائی کشمیر بھارت کا حصہ ہے وہاں کا مسلمان بھی ہمارا ہے وہاں کا ہندو بھی ہمارا ہے اس میں انہوں نے بلوجستان سے وہ جواب نہیں دیا آگے انہوں نے اس کے پر بھی بات کیے لیکن اگر ہم یہاں تک بھی رہیں تو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اگر رمضان کے پاک مہینے میں آپس میں لڑیں گے نہیں تو کام پیسے چلے گا تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے اب دیکھئے ساکھ یہ دو پڑوسی جو ہیں واپس میں دھڑا دھڑ جم کے آرٹلیری ایکسچینج ہو رہا ہے اور پاکستان کے تیارے تیارے جانتے نا آہ پاکستان کی جو شاہین فورس ہے اس کے تیارے جا کے افغانستان میں سیولین کے ہو کر بمباری کر رہے ہیں ساکھ کتنا بتائیے کتنی بہادری کا کام کر رہے ہیں اور خود کے جو ہیں وہ سولہ اور پانچ اکیس فوجی مارے جا چکے ہیں پچھلے ہفتے بر میں پچھلی بار ہم نے بات کی تھی تو بتائیں آپ کو جو کررم ان کا جو جو کررم ڈیویزن ہے کررم ڈیویزن جو ہے وہ تو ستندر ہو چکا ہے کررم ڈیویزن میں جس کا پاراچنار جس کی ہیڈکوارٹر ہے پاراچنار اور بننو اس کا سب سے بڑا شہر ہے بننو تو وہ جو بننو پاراچنار کا پورا علاقہ ہے وہاں پہ کھارلاچی نام کی جو پوسٹ تھی وہ تو افغانیوں نے طالبان نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا کیونکہ یہ لوگ جو تھے کچھ ادھر ادھر کر رہے تھے وہاں سے تو سب چھوڑ کے بھاگتے ہیں بھئی پورا ایریا ستندر ہے اور افغانستان افغانیوں کا اور پشتونوں کا وہاں پہ ستندر آنا جانا ہے جی رمضان کا پاک مہینہ چل ہی رہا ہے وہاں آپس میں ایک دوسرے کا خون تو بلکل جایز ہے ساپ سر ابھی مہینے میں جو غزوہ ہے غزوہ میں جو جس کا انتقال ہوگا ہے تو مولانا تو سرٹیفائٹ کر دیں گے اس کو کہ بھئی تیرا ٹرکٹ پکا جنت کا بھلے وہ جہنم جا رہا ابھی 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 تو سر وہ مجھے لگ رہا ابھی وہ چلا کہ جیسے چلتی نا دیوالی سیل ہولی سیل ابھی چلتی جنت ایکسپرس کہ ابھی جو بھی جائے گا سیدھا سیدھا بینہ لائٹ کے سیدھا ڈریکٹ پہنچ جائے گا ایک منٹ ابھی ابھی میرے سامنے یہ چل رہا ہے وہ کہہ رہے کہ صاحب کے افغان کی جو طالبان سرکار ہے اس نے کہا ہے اس نے شبط لیا ہے کہ بدلہ لے گی بلکل یہ ہوئی بات اور میں کیا رہا ہوں بدلہ لینے تک اب کی بار پورا کراچی لینا طالبانوں کو کراچی کے پورٹ پہ پورٹ پہ کبزہ کرو بدلہ لو پہلی بات تو سر یہ آج کل جنت ایکسپرا چل رہی ہے جو گیا سیدھا جنت بینہ ویٹنگ کے پریورٹی پریورٹی ایو انٹری ہے سب کی ملہ وہ پرفار ہمارے میں وہ کہتے ہیں نا پی پی لگا پرفارمنس انانسمنٹ پروکسی سیدھا ڈریکٹ جنت پہلی بات دوسری بات آپ دیکھیں میں ان کو آپ کو ہمیشہ کہتا تھا سر یہ عورتیں اور بچے مار سکتے ہیں یہ مرد مجاہد اتنے نکمے اور ناکہ رہے ہیں اتنے یہ نپن سکے عورت اور بچے مار سکے ہیں دیکھیں آج مارے کیا شاہین فور جا کے کیا ماری پانچ عورتیں اور تین بچے بات پوری ہوگی نا عورتیں اور بچے مار کے آئے نا عورتیں کسی کو مار آئے نا نہیں تیسری بات ابھی جو کے پی کے کی اب بات کرے اگر اب کوئٹہ کوئٹہ کی بات کرے وہاں تو یہ افغانی تالیمان اور تاریخ تالیمان والے تو خوب گمہ نے اپنی گشتے وشتے لگا اور انہوں نے تو لگ بر لگ بھو اس ایریا پہ قبضہ تو کری رکھا ہے تو پاکستان کی آرمی کہاں ریزسٹ کر پا رہی ہے اب باجبہ باجبہ نے مونیر نے لاسٹ ٹیم کہا تھا کہ اگر ایک کو مارا کوئی بھی ڈیم افغانستان تو شاہر اس میں جوش آگے آ جا کے پانچ بچے اور تین بچارے پانچ مہلہ اور تین بچوں کا کھون کر کے آ گئی وہاں اب جو ہائی فیوی آٹری فائرنگ ہو رہی جو پاکستان کی سپاہی ماریں گے اب یہ لاشیں گنتے رہیں گی کہ افغانی کتنے ماریں گے